خبردار ہوشیار لاہور میں کرونا کی نئی قسم اومی کرون پھیلنے کا خدشہ شہری سماجی فاصلہ ماس کا استعمال یقینی بنائے ان سی او سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی جنوبی ایفریقہ ہانگ کانگ موزمبی نمیبیا لسٹو جو سمیت ساتھ ممالک پر سفری پابندیاں وی ایچو نے اومی کرون کو زیادہ خطرناک قرار دے دیا لاہور میں کرونا مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ تین فیصد ریکار چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں کرونا کے مزید بیالیس مریض ریپورٹ دینگی مچھر کے بار میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں اٹھاسی نئے مریض ریپورٹ قاتل مچھر نے مزید تین زندگیاں نگل لی ہسپتالوں میں دینگی کے چھے سو بانوے مریضوں کا علاج جاری لاہور میں ستائیس آزار آٹسو اٹھاون انڈور پانچ آزار ایک سو ساچ آؤڈور مقامات کی چیکنگ ایک سو سٹھ سٹھ مقامات سے لاروہ ملنے پر تلف کر دیا باغوں کی شہر کی فضاء بدستور آلودہ شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو ستانوے ریکارڈ کیا گیا اربنس پورا جیل روڈ مال روڈ گلبرگ ڈیفینس اور بہگا آلودہ ترین علاقے برقرار آئی جی کے حکم پر انصداد سموک کیلئے پولس کی کارہوائیاں آلودگی پھیلانے پر اکتر افراد کو گرفتار کیا گیا اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو گھی پر لگ گئے موڈل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں ٹیمارٹر ایک سو پندرہ، لہسن ایک سو پینسٹھ، شملہ مرچ ایک سو پینٹالیس، بھنڈی ایک سو چار مطر ایک سو پچپن اور گاجر ایک سو پینٹالیس روپے تک جا پہنچی سیب ایک سو پچاسی، کیلہ چیاسی، انار ایک سو پچانوے، انگور دو سو، مسمی ایک سو دس روپے کلو فروغ مہنگائی کا جن، لنڈا بازار بھی پہنچ گیا پرانے کپڑوں کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے استعمال شدہ کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ پانچ سو سے سات سو میں فروغت ہونے والا کوٹ اٹھارہ سو روپے کا ہو گیا اچھی کوالیٹی کی جیکٹ آٹھ سو سے سترہ سو روپے تک فروغ تاظروں کا ٹیکس ڈیوٹیز میں اضافہ کا شکمہ پاکستانی عمرہ ظاہرین کے لیے سعودی عرب سے اچھی خبر آ گئی سعودی حکومت کا دسمبر سے پاکستانی ظاہرین کے لیے عمرے کی اجازت کا پروانہ جاری ظاہرین کی تعداد، دنوں اور مدد کے فریمبر کی تیاریاں شروع چینی ویکسین لگوانے والے ظاہرین کو بھی عمرہ کی اجازت ہوگی پی آئی اے ائر بلو نے فلائٹ شیڈول مرتب کر دیا کسٹمز انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل سپلائی کرنے کی آرڈ میں کپڑے کی سمگلنگ ناکام بنا دی کراچی سے آنے والے ٹوالر سے دیڑھ کروڑ اوپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ کپڑا برامر ڈیریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ آفتاب کی ہدایت پر کارروائی کی گئی سیول جیڈز کے بڑے پیمانے پر تبادلے چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر چار سو سات سیول جیڈز تبدیل تبدیل ہونے والوں میں لاہور کے اٹھاسی سیول جیڈز بھی شامل چیف جیسٹس کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری تبدیل ہونے والے جیڈز کو دو دسمبر تک نئی تیاناتی کا چارج لینے کی ہدایت گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پولیس ڈائری جالی گرین نمبر پلیٹ غیر قانونی نیلی ریولونگ لائٹ عالی پولیس افسر ظاہر کرنے والا ناؤسر باس پکڑا گیا پیٹرولنگ آفیسر نے گنگ آرام چاک پر مشکوک گاڑی کو روکا کاغذار طلب کرنے پر پیٹرولنگ آفیسر کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ملزم کے خلاف کھانا مزنگ میں مقدمہ درز حوالات میں بند کر دیا گیا سیٹیوں کا آفیسر کے لیے تاریخی سند اور نقد انعام کا اعلان ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے پانچ فائننشل پروپوزل تیار بزراء کمیٹی کا دوسرا اجلاس کل طلب پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے فائننشل موڈل پر مشاورت ہوگی بینک آف پنجاب سے کرس کی تفصیلات زیر بحث لائے جائیں گی ارازی قبضے میں لینے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دی جائے گی قائم مکان گورنر چودری پرویزلہی سے مسلم رکاف سعودیہ کے صدر کی ملاقات چودری زین بن سرور ایڈوکیٹ اور مہد ازر ورائش بھی ہم رہا تھے چودری ازر ورائش کو سعودی عرب میں پارٹی کو فاعل کرنے کا ٹاسک سونٹیا گیا این ایک سو تین تیس کا زمنی الیکشن مسلم ریگنون کے وفد کی اسلامی تحریک پاکستان کے وفد سے ملاقات ساد رفیق خواجہ امران نظیر یاسین سوہر میاں نصیر قاسم علی قاسمی اور دیگر وفد میں شامل سربراہ اسلامی تحریک پاکستان علامہ ساجد علی نکوی کا حمایت کا اعلان این ایک سو تین تیس کے انتخابی مہم لیگی رہنما رانہ شوکت اور شیخ طاہر حنیف نے تخریب سجائی صدر مسلم ریگنون لائرز ونگ چودری نصیر احمد بھٹا بھی شریک ہوئے شرقہ کا لیگی امیدوار شاہستہ پرویز ملک کو بھاری مارجن سے کامیاب کروانے قاسم مسلم ریگنون کے رہنما چودری عامر صدیق اور میاں عثمان بھی شاہستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے متحارے این ایک سو تین تیس لاہور میں ووٹ خریدنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ریٹرننگ آفیسر نے کامیشنر آئی جی پنجاب کو نوٹس زاری کر دیا بوٹ خریدنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم ریٹرننگ آفیسر نے تیس نومبر تک ریپورٹ طلب کر این ایک سو تین تیس میں بوٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ مسلم ریگنون کے نحنما علی پرویز نے مزمت کرتے ہوئے کہا الیکشن کے لیے کبھی عوام کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا پیپلز پارٹی نے مبینہ طور پر جالی ویڈیو بنائی بلاول بھٹو زرداری نوٹس نے این ایک سو تین تیس کے حوالے سے کئی شکایات سامنے آئی ہیں امید ہے الیکشن کمیشن آزاد اور منصفانہ الیکشن کروائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی لاہور جم خانہ گولف کلب میں میڈیا سے گفتگو مزید بولے تعلیمی ادارہ چاہے گورمنٹ کا ہو یا کوئی ایلیٹ انسٹیٹیوٹ ہر جگہ اقسان اساب تعلیم رائج ہو رہا ہے قائم اکام صدر صادق سنجرانی کا چودری شافعہ حسین کو ٹیلیفون صادق سنجرانی نے چودری شجاعت کی خیلیت دریافت کی قائم اکام صدر نے صادق وزیر آزم کے لیے نیک فاہشات اور صحتیابی کے لیے دعا دھی کی مزیر آزم کے معاونے خصوصی حافظ تاہر اشرفی نے کہا کہ چار دسمبر کو بیل المذاہب ہمہنگی پر پہلا اجلاس مسیحی مذہبی رانہماوں کے ساتھ ہوگا سیرت اکیڈمی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے بیٹی کسی مسلمان مسیحی سکھ یا ہندو کی ہو وہ پاکستان کی بیٹی ہے اس کی عزت و ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے انڈیگو ہوتل میں یوتھ جنرل اسمیلی لیگل فارم کی افتتاحی تقریب پاکستان نے نامذر سابق ججز بیریسٹرز اور وکلا کی شرکت جسس ریٹائر ناصرہ جعوید اکبال اور جسس ریٹائر انوار الحق بھی شریک ہوئے ناصرہ جعوید اکبال نے ویڈ جیئے پلیٹ فارم کو مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا یوتھ ڈیویلپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیرہ تمام تین روزہ فیلوشپ ٹریننگ صوبائی وزیر اقریتی امور ایجاز ظالم اوگسین اور امریکن کامسلیٹ کے ڈیپٹی پبلک آفیئر آفیسر ریڈ ہو ویل کی شرکت مختلف نوجوان تنظیموں کے سربراہان نے بھی تین روزہ ٹریننگ میں حصہ لیا صوبائی وزیر نے نوجوانوں میں سیٹیفٹیٹ تقسیم کی انصداد سموگ سائیکل ریلی کمیشنر لاہور نے جناہ ہسپتال سے مین بولیوارڈ جو ہر ٹاؤن تک ریلی کی خیادت کی سائیکل ریلی میں درجنوں بچے خواتین اور مردوں کی شرکت کیپٹن ڈیٹائر محمد اسمان کا کہنا ہے کہ سائیکلنگ کلچر کا فروغ شہریوں کی صحت محولیات کی بہتری کریے نام وزیر ہے الڈیو ایم سی کمیونٹری موبیلائزیشن ونگ کی انصداد سموگ مہم شاہی کلائے بچوں کو سموگ سے بچاؤ کی آگاہی دی گئے آل پاکستان سمال ٹریڈرز کی تنظیم سازی جاری شامی آٹو مارکیٹ چنگی عمر صدو کی نو منتخب باڈی کو نوٹیفکیشن دینے کی تقریب پپوک ہوکر چیئرمین حاجی محمد اسلام وائی شئرمین اور ملک شاکت صدر منتخب مائکزی صدر بابر بٹ نے نو منتخب وحدداروں سے حلق کیا قومی والی بال چیمپینشپ پاک آدمی اور ائر فورس نے اپنے اپنے میچز جیت لیے کھلاڑی اور کوچز کہتے ہیں کہ سپانسرشپ کے بغیر والی بال میں آگے بھڑنا ممکن نہیں اور ورلڈ باڈی بیلڈنگ چیمپینشپ پاکستان باڈی بیلڈرز نے گول میڈل جیت کر سپین میں سب زلالی پرشم لہرہ دیا گول میڈل جیتنے والے جانزیب کا تعلق لاہور سے ہے پاکستان باڈی بیلڈنگ فنڈریشن کے سادر شیخ فاروق اقبال کی مبارک بات